جو حالات بلڑ رہے ہیں پلیز شیطان کو ہرائیے شیطان کو خریمت آنے دیجئے بیوی اپنے شوہر اپنے بچوں کا ساتھ سسرے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ سسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں اچھیاں جو سے کہ کچھ غلط الفاظ اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے اپنے ساتھ سے سسرے سے ننن سے دیور سے جس سے بھی کرتے ہیں بچی چیز نہیں ہے بیٹے اسلام علیکم رحمت اللہ ہی برکاتو آدھا بڑ سے سسریکال جی کیم چھو کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اپنے بڑے بزرگوں کی دعاوں سے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک ہے اور آپ لوگ کیسے ہیں میں نے دو لازٹ ٹائم دو ویڈیو بھیجا تھا اس کے بات ٹائم نے ملا نہ بنا سکا کہا ہم سب چاہتا ہوں ھو پر ٹو ویڈیو کیا تھا وہ بچوں کے اوپر میں نے جو بھی کہا تھا ہوں آج کل کے زمانے میں آج کل کے دور میں جو چل رہا ہے اس کے اوپر کہا توپک ایسے کئی ٹوپک سے جو کہنا چاہ رہا ہیں آج کل جو دیکھنے میں مل رہا ہے جو سننے میں آرہا ہے آکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ لوگ بھی شاید سن رہے ہیں یا آپ کو بھی جو اسے کے اخباروں میں یا کسی کے ذریعے کسی کی کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو رہا ہے تو میں اپنے بچوں پہ اپنے بیٹوں پہ اپنے بھائیوں پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ماباپ کی خدر کریے جس کے ماباپ نہیں ان کے دل سے پوشیے اور جس کے ماباپ ہے اللہ آپ کو ماباپ سے نوازہ آئے اللہ آپ کے ماباپ کو اچھا رکھے آپ ان کی خدر کریے آپ ان کے لیے جتنا ہوں سے کے ٹائم لکھا دیئے ان کی خدمت کریے خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو کھانا کھلا دیں گے ان کے دعا کر دیں گے یہ نہیں ہے ان کے پاس بیٹھ ہی ہے ان سے چار بات کریے پیار سے دعائیں لے گئے دعائیں کامانے والی چیز ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے بچیاں ماباپ کو جتا چاہتے ہیں بچے ہوتا نہیں چاہتے بچیوں میں ایک قسم کی تڑپ رہتی بچیاں جو سے کہ ماں باپ کو بھوتی کرتے آنا کہ شادی ہوکے چلے جاتے وہ اپنے اپنے گھروں کو پھر بھی وہ جتا بیچین رہتے ہیں بچوں میں اپنی بیچین ہی نہیں ہے اور میں ان بچیوں سے بھی ریکرسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو شادی کے بعد اپنے اپنے گھر جا کے بولنا تو نہیں چاہیے بہت افسوسناک بات ہے ایسے بھی کیسے ہو رہے ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور نیوزوں میں بھی آ رہے ہیں بچیاں جو سے کہ کچھ غلط الفاظ اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے اپنے ساتھ سے سچوے سے ننن سے دیور سے جس سے بھی کرتے ہیں واچھی چیز نہیں ہے بیٹے اس سے جو سے کہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور یہ کرنے سے جو سے کہ اُلٹھا آپ خود پریشان ہونے والے ہیں مت کریے خدا کے واسے ایسا آپ کے جس طریقے سے ماں باپ ہے آپ کے شوہر کے بھی ماں باپ آپ کے ہی ماں باپ رہتے ہیں انہیں رسپیکٹ کریے انہیں عزت دیئے انہیں جو سے کہ خدمت کریے ان کی دعا لیئے کیونکہ کل بھی آپ کے اولاد بھی جو سے کیسا کر سکتی نا کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو ٹھیس پہنچی اس بات سے تو معاف کر دیجئے ایسے بھی کیسز دیکھنے کو ملے ہیں جو اپنے ساتھ سسرے سے نزدگ نیان دیکھئے بچوں کو جو سے کہ بھٹکانہ الگ رہیں گے وہ کریں خیرانہ آپ شناب کہنا تو نہیں چاہ رہا ہوں مہر یہ کیسز بھی آپ رہوں کو معلوم ہیں تو پلیز خدا کے وقت سے ان بچیوں سے میری ریکویسٹ ہے آپ کے جیسا ماں باپ ہے آپ کے شہر کے بھی ماں باپ آپ کے ہی ماں باپ ہے بچوں کے لیے جو سے کہ جس طریقے سے ماں باپ ہے ان کے ساتھ سسرے بھی ان کے لیے ماں باپ ہے تو بہرحال خدمت کریے فتنوں کا دور ہے اور اس امتہم میں پاس ہوئی ہے دیکھئے اس کے بعد کہ حالات بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں بس ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے طرف سے اچھے رہے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے پڑھائے ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ جو سے کہ بچوں کو جو سے سکھائیے دینی اور دنیای دنیا کی دینی تعلق دیئے بچے جو سے آنے والے جو بچے ہیں آنے والے جو ہمارے جو بھی آنے والی نیو جنریشن ہیں انہیں اچھی تربیت دیئے انہیں اچھا جو سے کہ وہ کریے ریسپیٹ کرنا سکھائیے سب سے جو سے کہ مل جل کے رہنا اچھا رہنا سب کے دعائیں لینا دعائیں کام آتے اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اور کچھ لوگ غلط فہمیوں میں ہیں ہم یہ کر لیں گے تو ہم اچھے رہیں گے بھائی اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہے آپ سوچئے آپ لوگ کو بھی اللہ ہدایت دیا سو ہے حالی نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا اور آپ جو سے کہ خیرات کر دیئے ذکار دیدی وہ دیدی وہ کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ عدد اور قدوس اخلاق بھی ہے کائنا تو یہ بس زیادہ کائنا نہیں چاہتا ہوں میں بچوں سے خاص طور پر پھر ایک بار اگر میری بات بری دیکھئی تو معاف کر دو کوشش یہ کریے بھائی بچوں میرے میرے بھائیوں میرے بیٹوں کہ اپنے پیارنٹس کو ریسپیکٹ دیئے انہیں جو سے کہ اگر جو بھی غلطی ہو گئی ان کے پاؤں پڑھ کے ان سے معافی مانگ لیے ماں باپ کبھی کسی بچے کو بدعا نہیں دیتے پھر بھی ماں پھر بھی جو سے کہ مزاق میں مسکرے پنے میں یا پورا بدل کو لگا تو دل سے نہیں پھر بھی وہ کوششت یہ باپ تو کبھی کوئی اپنے بچے کو نہیں کوشتا ہے یہ غلط فہمی کا شکار ہے چند بچے تو میں چاہتا ہوں جو بھی غلط فہمی کا شکار ہے اللہ کے لیے توبہ کر لیے اللہ سے معافی مانگ لیے گوڑا کیا اور اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگ لیے ان کی خدمت کریے اور جو سکے جتنا ہو سکے ان کے قریب بیٹھئے ان سے چار بات اچھے کریے پیار سے دیکھئے پھر آپ کی تقدیر آپ کے قسمت کس طریقے سے بلدتی ہے اللہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالی ضرور ایک کمنٹس لکھنے کا آپ کو حق بنتا ہے لکھئے بس اتنے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہوں دیکھئے یہ پارٹ تری ہے اگر اس میں کسی کو برا لگا تو میں پھر ایک بار ہاتھ جو کہ معافی مانتا ہوں مجھے معاف کر دی لیے بس جو حالات ہے اس حالات پر میں بتایا ہوں اور بہت سے حالات ہے سننے میں آتا ہے میاں بھیوں کماریں بھیوں میاں کماریں یہ لڑائی جھگڑے ساز کے ننم کے ان کے ان کے انہاب سننے بھی بارہ لیے اچھی چیز نہیں ہے ہم تو ہمارے بچپنے میں یہ چیزیں دیکھیں نہیں نہ سنیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سمجھے نہ ہمارا بچپنہ اس طریقے سے گزرا ہے اور ہم امید کرتے ہیں آج کل کے جنریشن کے آج کل کے حالات برڑ رہے ہیں شیطان کو ہرائیے شیطان کو خریب متانے دیجئے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیے انشاءاللہ وطاللہ دونوں جہاں میں کامیاں بھی حاصل ہوگی میری آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے سہت اور تندرستی کے ساتھ رکھے بیماریوں سے حادثوں سے بچائے دجال کے فتنے سے ہر وہ چیز جو نقصان دے اس سے بچا کے محفوظ رکھے اور اللہ آپ سب کو ہدایت دے کہ اپنے بڑے بزرگوں کی خدمت کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اپنے بھائی بہن کا خیال رکھے اور اپنا خود کا رکھے اپنے بیوی بچوں کا رکھے بیوی اپنے شوہر اپنے بچوں کا ساتھ سسرے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ سسرے کا بھی خیال رکھے یہ اللہ تھی یہی دعا ہے انشاءاللہ تلہ پھر ایک نئی ٹاپک کے بعد ساتھ حاضر ہوں گا یہ پارٹ ٹری ہے پارٹ فور لے کے آنگا پارٹ فور بھی بہت اچھا ہے بس انشاءاللہ تلہ آپ کو ایک دو دن میں آ جائیں گا وہ بھی اگر کوئی بات بری لگی تو پھر ایک بار معافی چاہتا ہوں مجھے چلیے پھر انشاءاللہ ملیں گے اپنے بلوک نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ